اجازت دیں اللہ خافیہ حمزاد، جنات، موکلین یا پریوں کا تو ایسا عمل کرنے سے پہلے آپ حاضرات کی عمل سے شروع کریں اور پھر اس سے پہلے روحانیت سے شروع کریں پھر حاضرات کرنا سیکھیں اور پھر بڑے بڑے عمل کریں تو جس لائن سے سمجھایا جاتا ہے اس لائن سے اگر آپ چلنا شروع کرو گے تو دیکھئے پھر کس طرح کامیابی آپ کی عملیات کی دنیا میں ہوگی اگر آپ اپنے اوپر حاضرات کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا وقت مقرر جو ہے مغرب سے آدھا گھنٹا پہلے کا ہے اگر آپ کسی عمل کی ذکاہ دے کر اگر اپنے اوپر حاضری کرنا چاہتے ہیں تو مغرب سے آدھا گھنٹا پہلے آپ کر سکتے ہیں اس وقت تمام روحانیت تمام مخلوق کے مغفی اور تمام مخلوق جو لطیف ہے روحانیت منجمد ہو جاتی ہے اس لئے یہ خاص الخاص وقت حاضرات اپنے اوپر کرنے کا ہے اس سے جلدی حاضرات بھی مطلب کہ کھل جاتی ہے حجاب کا پردہ جو ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک پوائنٹ ہو گیا دوسرا حاضرات کے وقت تنہائی اختیار کرنا لازم ہے دورانے حاضرات جتنے بھی کم لوگ ہوں گے اثرات اتنی ہی جلدی مرتب ہوں گے کیونکہ بزرگوں کی جو روحانیت ہے وہ شور و گل کو پسند نہیں کرتی ٹھیک ہے جو روحانیت ہوتی ہے وہ شور و گل کو ایک تو پسند نہیں کرتی پھر عمل میں شور ہو موکلین بھی شوروں کو پسند نہیں کرتے بلکل ایسے نرمی سے اور بہت زیادہ احتیاط اس چیز میں برتنی چاہیے کم سے کم لوگ جب آپ حاضری کروارے ہو کم سے کم لوگ یہ تو آپ اگر اپنے اوپر کروارے ہو تو پھر آپ اکیلے ہی کافی ہیں ورنہ روحانیت آپ سے ناراض ہو جاتی ہے جن موکلین نے جن روحانیت نے جن لطیف نے حاضر ہونا ہوتا ہے پھر وہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس چیز کا بہت زیادہ آپ خیال رکھا کریں اب آپ کو جو آج کا عمل ہے اس کے بارے میں میں کچھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ عمل کا جو جیسے میں نے آپ کو بہت سے پہلے بھی آپ کو یہ بات نہیں ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بہت سارے پیارے سے عمل بتائے ہیں لیکن سب سے پہلے روحانی قوتوں کی میں نے آپ کو تشریح بھی بتائی اس کا طریقہ بھی بتایا ان کا تلق بتایا کہ وہ کس لیے ہے اور کس لیے ان کے ساتھ تلق قائم کیا جاتا ہے اپنی روحانیت کو کیسے بڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے بہت پیارے پیارے عمل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آج جو میں آپ کو عمل جو آپ کو بتاؤں گی جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ عمل جو کمرس پوکس میں ایک بھائی آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یا خبیرو کا عمل آپ کریں تو اس میں مجھے ماشاءاللہ میری روحانیت یعنی میرے حجاب کی پردے ہٹے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو اور یہ والا عمل بھی کرتے ہو دیکھیں نادے علی سغیرہ نادے علی سغیرہ روزانہ ایک وقت مقرر کر کے آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے ایک تسبیح عشاء کی نماز زیادہ مطبر ہے عشاء کی نماز کے وقت آپ ایک پوری تسبیح کر لیں یا پھر عشاء کی اگر نماز کو اگر آپ نہیں مطلب کیا ہو سکتا ہے کبھی ہم نہیں کر سکتے اور کبھی ہم پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس دوران لمبی نماز ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی عبادت ہم سے اور نہیں ہوتی ٹھیک ہے یا پھر آپ لگا لیں کہ کوئی وظیفہ آپ نہیں کرتے نین کا بھی غلبہ آ جاتا ہے بیج میں ٹھیک ہے تو کوشش کریں عشاء کی نماز کے بعد ورنہ کسی بھی ایک وقت مقرر جو وقت آپ منتخب کرو گے کسی بھی نماز کے بعد کا وہی وقت رہے گا تو کوشش کریں اثر اور مغریب پہ درمیان کوئی وقت نہ رکھیں کیونکہ یہ وقت جونسہ ہے تھوڑا سا شیعتین بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں خانیت بھی آ جاتی ہے اس لئے یہ وقت ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ صرف حاضری کے وقت کا وقت جو ہوتا ہے بس اسی میں تھوڑا سی اچھا ہوتا ہے اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے درمیان میں پھوری ایک تصویح جو ہے آپ نے پڑھنی ہے جو نادی سغیرہ ہے ٹھیک ہے نادی علی بھی کہتے ہیں اسے نادی سغیرہ بھی کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی صورت ہے وہ ٹھیک ہے وہ آپ کہیں سے بھی آپ کسی دکان سے جہاں پہ اسلامی کتاب بھی ملتی ہیں وہاں سے بھی آپ کو بہت سانی جو ہے نادی علی مل سکتا ہے آپ نے نادی علی کو پڑھنا ہے بلا ناغہ ہرگز ایک تو آپ ناغہ نہیں کروگے ٹھیک ہے بلا ناغہ کا مطلب ہوتا ہے دو تین چلوں کے بعد عامل کے اندر باطنی قوتیں مترک ہو جاتی ہیں یعنی کہ انسان کی جو اپنی جو سوچ ہے وہ مترک ہو جاتی ہے اور جنسی دوسری مشاہدات والی ہوتی ہے یعنی کہ روخانی قوت جوتی ہے وہ بلند ہو جاتی ہے اور مشاہدات آپ کو نظر آنے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک جلالی عمل بھی کیونکہ نادی علی کا ہے تو یہ جلالی عمل بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس چیز کا خیال رکھئے گا اور دوسرا جتنی تسبیح بتائی بس اتنی ہی آپ کریں گے بہت سے لوگوں کو یہ عمل دیا جاتا ہے تو ماشاء اللہ اس میں ان کو کامیابی بھی ہوتی ہے اکثر لوگ اس عمل کی بدولت حاضرات میں بہت جلدی کامیاب ہوتے ہیں اس عمل کو ضرور کیجئے گا اور ایک بات یاد رکھیں عمل کرنے سے پہلے ایک دفعہ لازمن بتائیے گا ٹھیک ہے نادی علی کا عمل کوئی چھوٹا عمل نہیں ہوتا نادی علی کا عمل بہت بڑا ہے اکیس دن تک آپ یہ عمل برقرار رکھیں گے اگر تو آپ کی گیارہ دن تک روحانیت جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے یا مشادات آپ کو نظر آنے لگ جاتے ہیں تو پھر اسی وقت آپ روک دیجئے گا آخر دعا کر کے مٹھائی لے کے وہ بچوں میں تقسیم کریں خود بھی کھائیں دعا کریں ٹھیک ہے اتنے دن ہی رکھیے گا بے شک تین دن میں ہو جائے بے شک سات دن میں بے شک گیارہ دن میں تاک دنوں میں ہونا تو پھر بے شک اکیس دن میں سگیرہ جنسی زکاة ادا ہوتی ہے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا آخر میں جتنی بھی ہدایات اور شرائط بتائی جاتے ہیں اس کا بھی خیال رکھیے سنیں اس کو غور سے تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ روحانیت ہوتی کیا ہے اجازت دیں اللہ حافظ رکھئے گا اللہ حافظ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وقمان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات موقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات موقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روح کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو رکھیں اللہ پر یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت موجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہیں اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرض میں مقتلہ ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زی روکہ ہونا مسلط ہونا سکھ جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیر ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو غیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے آپ وہ ہی ذکر اختیار کریں اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا